اسلام علیکم بھائیان کیا حال چالے ٹھک 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 خیریت ہوگی آپ دیکھ رہے ہوں کہ میرا دو دن سے ویلوک نہیں آیا یار میرے ایک تو موبیل کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد ریفریش مارنے سے میرا سارا ڈیٹا اڑ گیا نیا ڈیٹا بنایا سب کچھ کیا تو اب انشاءاللہ آپ کو ویڈیو دوزانہ کے ساتھ سے دیا کریں گے اور آپ دیکھ لیں میرا یوٹیوب چینل حاجی حسن ویلوک جس نے ابھی سبکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا جلتی جلتی یار سبکرائب کر لیں لائک کر لیں جو میرا نقصان ہو گئے وہ پورا ہو جائے انشاءاللہ دعوں میں یاد رکھنا آج ہم آپ کو بدردار ویلوک اور ایک سفر پر جانے والا ہوں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا آپ کو میں آپ کو گھر جا کے کچھ بتاؤں گا کہاں پہ جا رہا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس دنہ آپ ٹھیک ہیں ہوں کہ سب خیریت ہوگی میرے ماں بہنیں بھائی دوست افاد بڑے میرے بڑے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بچے سب اپنی امان میں اللہ تعالیٰ اپنی امان حصو امان میں رکھے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں شروع بسم اللہ کر کے دعائیں رکھا کریں ایکیا کریں اچھی اچھی ایک بات آئی میرے دل میں میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں ایک انسان کے باس نہ گدہ تھا بہت ہو گیا تھا بڑا ہو گیا تھا اس نے کہا ہو تو اس گدے کو میں بیج دوں کوئی اور گدہ اعتوار بزار سے نیا خرید کے لاتا ہوں اس نے کہا یہاں تو میرے گدے کو سب لوگ پہچانتے ہیں اور سب لوگ اس کی مخالفت بھی کریں گے اس کے سہن میں ایک تقریح آئی اور پلیک گدہ تھا اس کو اس نے وائٹ کلر کر دیا پرنٹ چمکا دیا بزار میں لے گیا گدے کو بیچا تو سودا ہو گیا اس کا تو اس نے گھر آ گیا اس نے گدے دیکھے اسے کوئی اچھا گدہ نہیں ملا اس نے کہا چلو اگلے اعتوار بزار میں پھر دیکھ لوں گا تو اگلے اعتوار بزار آ گیا تو وہ گدہ گھر جو بندہ لے کے گیا تو اس نے اس کو گھر کھڑا کیا بارش آئی تو صبح انہوں نے دیکھا وائٹ سے بلیک ہو گیا انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہمارے ساتھ دو کھا ہو گیا انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں اس نے گدے کو پینٹ سینٹ کر دیا اس نے اپنے بھائی کو بیچ دیا وہ بھی اعتوار بزار لے کے آ گیا گدے کو تو وہی جس نے گدہ بیچا تو وہ آ گیا اس کے پاس تو اس نے اس گدہ اچھا لگا تو اس نے خرید لیا گھار گیا جب اس کو نیلایا دولایا تو وہ تو بھی بلیک ہو گیا اس نے کہا جس سے دکھوتی اتھے جا کھڑوتی ہماری حکومت کا بھی یہی حال ہے بھائی رنگ بدل کے آتے ہیں لوگ ہمیں پاگل کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں جیتھے دکھوتی تے اتھے ون کھڑوتی جا لے کے آتے ہیں ہاں جی سارا کچھرا اس کے اندر آ جاتا ہے پانی نہیں آرہا تھا یا نالیاں بند ہوئی تھی ادھر ایک تار پڑی ہے موٹی کیبل کی بھولینے جا رہا ہوں وہ مارے گا پھر نالیاں ساف ہو جائیں گی اور آپ چنائیں آپ کو پیچھے کا ویو دیں رول لے لیا یہ دیکھیں یہ مارے گا اس کے اندر رول اٹھا لیا بھائی تار کا یہ پیم کے اندر مارے گا تو یہ صحیح ہو جائے گا اور بھائی ٹھیک ہے خیریت ہے یا یار پرانا مالی السلام علیکم سلام علیکم کیا لے جناب ٹھیک ہے خوش ہے اور سا خیریت ہے وہ دیکھیں گا اٹھ بندہ کھڑا ہے اوپر چھت کے اوپر وہ بلا رہا ہے مجھے باور باور نہ جلتی ہو 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 consuming یہ سارا پیش نہ کچھرے سے بھرا پڑھا ہے یہ سارا یار پانی سے کچھرے سے بھرابڑا ہے پانی کے اندر کچھرا ہوتا ہے سارا وہ جم گئے پتھر بان گیا ہے اور ابھی ساف کر رہے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے اور سنائیں اب یہ دیکھیں جی کتنا کچھرا نکلائے اس میں سے نا پانی کہاں سے آتا نیدیر سے انکل محنت کر رہے ہیں یہ ساریاں نالیاں نا تیزاب لاؤ کے ساف کرنیاں پڑے گی پھر صحیح ہو جائے گا پانی یہ پورے گھر میں نا پانی ہی نہیں ہے کم آتا ہے نا دس شکر یار اوپر لگے سیریوں پر اوپر چڑھنا آنا اترنا بڑا ہے تھک جاتا ہے بندہ تانگوں میں دارتا ہو رہا ہے موٹر آن کرو بند کرو ٹوٹی کو لو اوپر آنا کام آئے آر کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا اوپر ہے وہاں چھت پہ اب پھر چھت پہ اترنا بڑھنا آئے 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 یہ ایک پہپ کے اندر سے اتنا کچرا نکلا ہے پتہ نہیں یہ کب سے بانتی تیزاب لیے یار چھے بوتلیں اب وہ یہ اس میں ڈالیں گے نالیوں میں چھے بوتلیں تیزاب کے لیے نالیوں میں ڈالیں گے ہجی کا خون یہ بھی گم ہو بہت یہ بھی گم ہو ہم آئے ہیں بھائی ویگا مول ویگا مول آئے آپ کو ویگا مول کی صور کراتے ہیں ہم 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 آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا بھائی لائف کی کریں سبکائب بھی کریں اور بیل لیکن کو بھی جمتبہ دیں آگے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ